فلم کے سروات میں ہم ایک بلیک آدمی کو دیکھتے ہیں جو رات میں ایک ایڈر جھون رہا ہے تب ہی اس آدمی کے پیچھے ایک سفیدکار آتی ہے اور اس بلیک آدمی کا پیچھا کرنے لگتی ہے وہ بلیک آدمی سمجھ جاتا ہے کہ سفیدکار اس کا پیچھا کر رہی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے وہ الٹا مڑ کر چلنے لگتا ہے تب ہی ایک ماس لگایا آدمی اس بلیک آدمی کے پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے اور اس کو بھیوز کر کے اسی سفید کار میں ڈال کر لے جاتا ہے ہم ایک گھر میں ایک اور بلیک آدمی جس کا نام کرس ہے اور ایک وائٹ گرل جس کا نام روز ہے دونوں کو دیکھتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں کرس اپنا بیک پیک کر رہا ہے لیکن اس کے مند میں ایک اولجن ہے روز اس سے اس کا قارن پوچھتی ہے کرس بولتا ہے کہ روز کو اپنے پیرنس کو بتا دینا چاہیے کہ کرس ایک بلیک آدمی ہے در ایسل روز اور کرس ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں اور روز کرس کو اپنے پیرنس سے ملانے کے لیے لے جا رہی ہے پر اس نے اپنی فیملی کو کرس کے بلیک ہونے کی بات نہیں بتائی اور کرس کو ڈر ہے کہ اس کا بلیک ہونا روز کے پیرنس کو ناراج نہ کر دے روز کرس کو سمجھاتی ہے کہ اس کے پیرنس ریسس نہیں ہیں اور کرس کے بلیک ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد دونوں کار سے روز کے پیرنس کے گھر کے لیے نکل جاتے ہیں بیچ میں کریس اپنے ایک فرینڈ ویلیم کو کال کرتا ہے جو کہ یہ ایک سرکاری کی جاسوسی ایجنسی میں کام کرتا ہے کریس ویلیم کو اپنے ڈوگی کا دھیان لکھنے کے لیے تھانکیو بولتا ہے ویلیم کریس کو بولتا ہے کہ کریس کو ایک سفید لکی کے چکر میں نہیں پڑنا چیئے کریس اس بات کو مجاگ میں لیتا ہے اور فون کار دیتا ہے کریس اور روز بات کری رہے ہوتے ہیں تب ان کی کار سے ایک جانور ٹکرا جاتا ہے کریس گاڑی سے اتر کر دیکھتا ہے تو وہ ایک ہیرن ہوتا ہے کریس اس مرتوی ہیرن کو صرف دیکھتا رہتا ہے تھوڑی دیر میں وہاں پولیس آ جاتی ہے اور کریس سے اس کا ڈوکیومنٹ مانگتی ہے اس پر روز ناراج ہو جاتی ہے پھر کریس شانت رہتا ہے جیسے وہ ان سب باتوں کا عادی ہو چکا ہے پولیس والا وہاں سے وارننگ دے کے چلا جاتا ہے کریس اور روز اس کے پیرنس کے گھر پہنچتے ہیں وہاں گھشتے ہی کریس کو ایک بلیک آدمی نظر آتا ہے جو کہ وہاں ایک مالی ہے اس کا نام والٹر ہے کریس اور روز دونوں روز کے پیرنس سے ملتے ہیں روز کے پیرنس بھی دونوں کا اچھے سے ویلکم کرتے ہیں روز بتاتی ہے کہ آتے سمیں ایک ہیرن ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا اس پر روز کے ڈیڈ جن کا نام ڈین ہے بڑے خوص ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اگر ان کا بچھلے تو سب ہی ہیرنوں کو مار دے کیونکہ ہیرن انہیں بلکل ہی پسند نہیں ہے ڈین کریس کو ان کا پورا گھر دکھاتے ہیں وہ کریس کو روز کی ماں جس کا نام ایو ہے اس کا آفیس بھی دکھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک سائکیٹسٹ ہے کچن میں کریس ایک بلیک سرونٹ کو دیکھتا ہے اس کا نام جورجینا ہے کریس کو یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ یہاں سب ہی سرونٹ بلیک ہے گارڈن میں پوری فیملی بیٹھ کر پیر پیری ہوتی ہے تب ہی ڈین کے پوچھنے پہ کریس بتاتا ہے کہ اس کے پاپا اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس کی ماں کا ایک کار ایکسیڈن میں ڈیر تھو گئی تھی جب وہ گیارہ سال کا تھا اور وہ اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ڈین کریس سے پوچھتے ہیں کیا وہ سموکنگ کرتا ہے پہلے وہ بھی ایک سموکر تھے لیکن ایو نے سموہن کے جریعے ان کی عادت چھڑوا دی اب سگریٹ دیکھ کے ان کو الٹی سی آتی ہے اور اگر کریس چاہے تو وہ بھی سموکنگ چھوڑنے کے لیے ایو کی مدد لے سکتا ہے اس پر کریس منع کر دیتا ہے تب ہی ایو بتاتی ہے کہ وہ لوگ ایک پارٹی دے رہے ہیں جس میں سبھی فیملی فرینڈ آئیں گے تب ہی جو جینا وہاں بھیا لے کے آتی ہے وہ بھی ایک کریس کے کب میں ڈالنے لگتی ہے جو جینا کی فیس ایکسپریشن گمبیر ہوتے جاتے ہیں جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہے بھیا کرس کے کب سے باہر بہ کر کرس پر گر جاتی ہے ایو جو جینا کو وہاں سے جانے کو کہتی ہے جو جینا مافی مانگ کر مسکراتے ہو وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی وہاں روز کا بھائی جس کا نام مائک ہے وہاں آ جاتا ہے وہ لوگ رات کا دینا کرنے لگتے ہیں مائک روز کے بچپن کے قصے سنانے لگتا ہے مائک کرس کے بوٹ چرکی کافی تحریف کرتا ہے اور کافی عجیب طریقے سے بیہیو کرتا ہے جیسے ایک سائی کو پاتھ ہو مائک کرس کو فائٹ کرنے کے لیے بھی بولتا ہے لیکن ہی اسے روک دیتی ہے ان سب کے چلتے دینا ٹیور کا ماحول کافی ٹینس ہو جاتا ہے روز اور کرس اپنے کمرے میں دینر کے باتوں کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں روز بولتی ہی کہ آج اس کا بھائی اس کے پاپا بہت عجی طریقے سے بھیہیو کر رہی تھے کرس بولتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ روز کے پاپا اور اس کے بھائی کرس کے بلیک ہونے سے خوش نہیں ہے روز دینر پہ ہوئی باتوں کے لیے کرس سے معافی مانگتی ہے رات کو کرس سو نہیں پا رہا ہوتا دینر ٹیول پہ ہوئی باتوں کو لے کر وہ کافی ڈسٹرپ ہوتا ہے دماغ کو شانت کرنے کے لیے وہ سگریٹ پینے کے لیے گھر سے باہر آتا ہے تب ہی وولتا کرس کی طرف تیجی سے دوڑتا ہوا آتا ہے ڈر کے مارے کرس کی ایک گوٹی موہ میں آ جاتی ہے لیکن اچانک وولتا دوسرے طرف مر جاتا ہے اور اندھیرے میں گائب ہو جاتا ہے کرس چین کی سانس لے ہی رہا تھا کرس پیچھے مر کے دیکھتا ہے تو گھر کے اندر جورجیا کھڑکی پہ کھڑی ہوتی ہے اور کرس کو گھور رہی ہوتی ہے کرس کی دوسری گوٹی بھی موہ میں آ جاتی ہے کرس گھر کے اندر گستا ہے تب ہی ایو اسے اپنے آفیس میں بات کرنے کے لیے بلاتی ہے کرس کے من میں لڈو پھوٹ جاتے ہیں ہی ہی بوائی ایو کرس سے اس کی موم کے بارے پوچھتی ہے اور ساتھ ہی وہ ایک چائے کے کپ میں چمچ گھومانے لگتی ہے کرس پہلے تو منع کرتا ہے لیکن چائے کے کپ اور چمچ کی آواز سے دیرے دیرے سمویت ہو کر وہ باتیں بتانے لگتا ہے کرس بتاتا ہے جب اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ گھر میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اس کی ماں کے ایکسیڈنٹ کی خوار آئی اس نے کچھ نہیں کیا وہ ڈر گیا تھا اور گھنٹوں تا صرف ٹی وی دیکھتا رہا کرس رونے لگتا ہے ایو کرس کو پوری طریقے سے ہیپنوسیس کی سٹیٹ میں بھیج دیتی ہے کرس کو لگتا ہے جیسے وہ ایک اندھیری دنیا میں گر رہا ہے وہ چلاتا تو ہے لیکن اس کی کوئی آواز نہیں سنے دیتی کرس ڈر گر نین سے اڑ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ ایک سپنا دیکھ رہا تھا کرس اگلی صبح وولٹر سے ملتا ہے وولٹر کرس سے رات کے برطاب کے لیے معافی مانگتا ہے وولٹر بولتا ہے کہ وہ ایکسیس کر رہا تھا کرس من میں سوچتا ہے وولٹر کرس سے روز کے بارے میں نوٹی باتیں بھی کرتا ہے ان سا باتوں کے دوران وولٹر کا بیہیور کافی عجیب تھا وولٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ کل رات ایو نے کرس کو ہپنوٹیز کیا پر کرس کہتا ہے اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے کرس سگریٹ نکالتا ہے پر اس کب سموکنگ کرنے کا من نہیں کر رہا یعنی کہ ایو نے کرس کو ہپنوٹیز کر کے اس کی سموکنگ چھوڑوا دی تھی کرس روز کو پچھلی رات کی باتیں بتاتا ہے ساتھی کرس روز سے وولٹر کی عجیب بیہیور کی بات بھی کرتا ہے ساتھی وہ یہ بھی بولتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وولٹر روز کو پسند کرتا ہے پر روز اس بات کو ہسی میں اڑا دیتی ہے گھر میں پارٹیز شروع ہو جاتی ہے وہاں سبھی گورے بڑھے ہوتے ہیں سب کرس سے عجیب طریقے سے ملتے ہیں اس کی بوڑی کو چھو چھو کر دیکھتے ہیں اس کی پسند نا پسند کے بارے پوچھتے ہیں کرس کو اپنے عجد پر خطرہ نظر آنے لگتا ہے تبھی کرس کو وہاں ایک اور بلیک آدمی نکھا دیتا ہے یہ وہی آدمی ہے جس کا کٹ نائپنگ مووی کی سٹارٹنگ میں ہوا تھا کرس اس سے ملنے جاتا ہے کرس کو جانتا ہے پر سے یاد نہیں آرہا یہ بندہ کون ہے وہ دوسرا بلیک آدمی اپنا نام لوگن کنگ بتاتا ہے تبھی ایک بوڑی عورت وہاں آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں کرس بھی لائک کرس ایک اندھے آدمی سے ملتا ہے جو ایک آرڈ گیلی چلاتا ہے وہ کرس کو بتاتا ہے کہ وہ بھی کس کی طرح ایک نیچہ کا فوٹوگرافر تھا پھر اس کے بلف کے فیوز اڑ گئی تب سے اس نے فوٹوگرافی بند گر دی کرس پارٹی چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے میں آ جاتا ہے سبھی بڑے لوگ اوپر کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کرس دیکھتا ہے کہ اس کا فون چارجنگ سے ہٹا ہوا ہے کرس روز سے بولتا ہے کہ جو جنے نے جان بچ کے کرس کا فون چارجنگ سے ہٹا دیا کرس اپنے دوست ویلیم کو فون کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں سب لوگ عجیب ہیں اور کالے لوگوں کو عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں یہ بھی بتاتا ہے کل رات اس کو ہپنوٹیز کر کے اس کی سموکنگ چھڑوا دی ویلیم اسے جلد سے جلد وہاں سے نکلنے کو کہتا ہے پھر کرس منع کر دیتا ہے عورت کا چکر بابو بھئیہ تب ہی جو جنے روم میں انٹری کرتی ہے وہ کرس سے فون کو چارجنگ سے ہٹانے کے لئے معافی مانگتی ہے کرس بولتا ہے کہ اس نے کسی سے جو جنہ کی سکایت نہیں کی وہ بس اتنے سارے سفید لوگ کے بیچ میں کمفرڈیول محسوس نہیں کر رہا اتنے کہنے پر جو جنہ کی آنکھوں میں آسو آنے لگتے ہیں پر وہ مسکر آ رہی ہوتی ہے جیسے وہ کچھ بولنا تو چاہتی ہے لیکن بول نہیں پا رہی ہوتی جو جنہ کو ایسے دیکھ کر کرس کی پھٹنے لگتی ہے جو جنہ وہاں سے مسکر آتے ہوئے چلی جاتی ہے کرس نیچے پارٹی میں آ جاتا ہے اور لوگن کی فوٹو کھیچ لیتا ہے لیکن موبائل کے فلیس کی وجہ سے لوگن کی ناک سے پیرڈ سورو ہو جاتے ہیں سائلنٹ لوگن اچانک سے وائلنٹ ہو جاتا ہے اور کرس کو وہاں سے چلے جانے کو بول کر اسے دھکے ماننے لگتا ہے لوگ لوگن کو پکڑ لیتے ہیں ایو لوگن کو اگوا فیڈ سے کمرے میں لے جا کے ڈوس دیتی ہے یعنی کہ ہیپنٹیز کر کے ٹھیک کر دیتی ہے وائلنٹ لوگن اگوا فیڈ سے سائلنٹ ہو جاتا ہے لوگن سب سے اور کرس سے مافی مانگ کر چلا جاتا ہے کرس اور روس من سانتھ کرنے کے لئے لیک پر جاتے ہیں کرس بولتا ہے کہ ان سب عجیب باتوں سے وہ پریشان ہو چکا ہے کرس اب واپس ہے جانے کی بات کرتا ہے اور روس اسے ایموشنل بلیک مل کر کے لوک لیتی ہے پھر وہ دونے ایک دوسرے کا موہ چاٹنے لگتے ہیں وہیں دوسری طرف دین کرس کی فوٹو لگا کر ہیرامنڈی سجا لیتا ہے یعنی کہ بولی لگواتا ہے وہ اندھا آدمی کرس پر سب سے ادھا بولی لگاتا ہے شام کو کرس اور روس گھر آ جاتے ہیں کرس لوگن کی فوٹو ویلیم کو بھیج دیتا ہے ویلیم بتاتا ہے کہ وہ لوگن نئی اینڈروی ہیتھ برٹ ہے وہ کولیج میں ان کے ساتھ جاتا تھا جس میں اسے وہاں ایک ریڈ باکس دیتا ہے اسے کھون لے پہ اسے روز کی کچھ پرانی تصویریں ملتی ہیں ان میں کچھ تصویروں میں روز والٹر اور جوجینہ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں اور کچھ تصویریں دوسرے بلیک لوگ کے ساتھ ہوتی ہیں یعنی کہ کرس پہلا بلیک آدمی نہیں تھا جو روز کا بوئی فرینڈ تھا اس سے پہلے اور بھی تھے ساتھ ہی والٹر اور جوجینہ بھی روز کے بوئی فرینڈ اور گل فرینڈ تھے کرس سب سمجھ جاتا ہے کہ روز سب کو فسا کر یہاں لاتی ہے اور ایو سب کو ہپلوٹیز کر کے گلام بنا لیتی ہے تب ہی روز کملے میں آ جاتی ہے کرس بوکس کو چھپا دیتا ہے اور انجان بن کر کار کی چاوی مانگتا ہے پر روز بہانہ بناتی ہے کہ تو چاوی نہیں مل رہی کرس چاوی دھوننے کا بول کے کمرے سے نیچے آ جاتا ہے وہاں باقی کے فیملی میمبر بھی کھڑے ہوتے ہیں کرس روز سے بار بار کار کی چاوی مانگتا ہے پر روز چاوی دھوننے کا بہانہ بناتی رہتی ہے اور پھر چاوی دکھا کر دینے سے منع کر دیتی ہے کرس کا سک یقین میں بدل جاتا ہے کہ یہ فیملی بلیک لوگوں کو پکڑ کے گلام بنا رہی ہے اور اب اس کے بھی ال لگنے والے ہیں تب ہی مائک کرس پہ حملہ کرتا ہے کرس وہاں سے بھاگنی کوشش کرتا ہے لیکن ایو کپ کو چابمس سے بجا کر کرس کو ہپنوٹائز کر کے فریز کر دیتی ہے کرس وہاں گر جاتا ہے ادھر ویلیم کرس کو بار بار فون لگاتا ہے لیکن کرس فون نہیں اٹھاتا دوسری طرف کرس ہوس میں آتا ہے اور خود کو ایک کمرے میں ایک سوفے سے بندہ پاتا ہے تب اس کے سامنے لگے ٹی وی پر ایک ویڈیو چلتی ہے ویڈیو میں روز کے دادہ جی دکھائی دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی فیملی نے ایک طریقہ خود نکالا ہے ایک دیماغ کا دوسرے سری میں ڈالنے کا اور اس کے لئے انہیں مجبوط وڈی جرد ہوتی ہے اور کارے لوگ اکثر مجبوط فیزیکل سٹریندھ کے لیے جانے جاتے ہیں ویلیم پولیس والوں کے پاس کرس کی گمنامی کی ریپورٹ لکھوانے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کچھ سفید لوگ بلیک لوگ کو ہپنوٹائز کر کے سلیب بنا رہے ہیں وہ انہیں اینڈری کی فوٹو بھی دکھاتا ہے لیکن پولیس والے ویلیم کی بات کو ہسی موڑا دیتے ہیں ویلیم لوز کو فون کرتا ہے لیکن لوز بتاتی ہے کہ کرس اور اس کا جھگڑا ہو چکا ہے اور کرس اس لیب وہاں سے چلا گیا ویلیم سمجھ جاتا ہے کہ لوز جھوٹ بول رہی ہے جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی جاری ہے شرم نہیں آتی دوسری طرف کرس کو ٹی وی میں وہی اندھ آدمی دکھا دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ لوز اور اس کا پریواہ کالے لوگوں کو پکڑکا ہپلوٹیز کرتا ہے ان کے چیتن من کو نسکریہ کر دیتا ہے اور پھر آدھا دیماغ آپریشن سے نکال کر سفید آدمی کا آدھا دیماغ لگا دیتا ہے اس سے بلیک آدمی کے سریر پر سفید آدمی جو کی کلائنٹ یا گراہک ہوتا ہے اس کا قبضہ ہو جاتا ہے اور بلیک آدمی اپنے ہی سریر میں قیدی بن کر لے جاتا ہے وہ سب سن دیکھ اور سمجھ تو سکتا ہے پر کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ سریر پر گورے آدمی کا کنٹرول ہوتا ہے کریس سمجھ جاتا ہے کہ وولٹر اور جوجینہ اور لوگن کے ساتھ بھی یہی ہوا وہ اپنے سریر میں اوچیتر روپ سے قید تھے اس لئے وہ عجیب بیہیوے کر رہے تھے اس لئے جوجینہ ہستے ہوئے بھی رو رہی تھی کیونکہ وہ وہاں اپنے ہی سریر میں قید تھی اور لوگن نے بھی ہوش میں آنے پر کریس کو جاننے کو کہا تھا تب ہی کریس دیکھتا ہے کہ اس نے بھی ہوشی کی حالت میں سوفے کی گدی پھار دی تھی اور اس میں سے روی نکل رہی ہے اور ٹی وی پر وہی چائے اور چمت دکھائی دیتی ہے اور کریس ہپنٹائز ہو کر بھی ہوش ہو جاتا ہے دوسری طرف دین ایک آپریشن کی تیاری کر رہا ہوتا ہے وہاں وہیں اندھا آدمی بھی ہوش لیٹا ہوتا ہے دین اس اندھے آدمی کے سر پر ایک مست چیرہ لگاتا ہے اور اسے کھول دیتا ہے اور اس کے آدھے دماغ کو کچھرے میں پھیک دیتا ہے مائک کریس کو لینے جاتا ہے کریس کو بھی ہوش پا کر اس کے ہاتھ اور پیروں کی بیلٹ کھول دیتا ہے تاکہ اس کو ساتھ لے جائے کریس موکا پا کر مائک کو دھپا کر دیتا ہے اور ایک بول سے مائک کے سر پر وار کرتا ہے مائک وہیں پھیل جاتا ہے اور اس کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے کریس پھر اپنے کانوں سے روی نکالتا ہے اور ہم سمجھ پاتے کہ کریس نے سوفی کی روی سے کان کور کر لیے تھے تاکہ وہ کپ اور چمچ کی آواز سے ہپنوٹائز نہ ہو اور پھر اس نے بھی ہو سونے کا ناٹک کیا کریس پھر ہیرن کے سنگوں سے دین پر حملہ کرتا ہے اور اس کے گلے میں سنگھ گھسیڑ کے مار دیتا ہے گرتے ہوئے دین کے ہاتھ سے ایک لیمپ گر جاتا ہے اور آپریسن ٹھیٹر میں آگ لگ جاتی ہے کریس ایو کے آفیس میں آتا ہے اس سے پہلے کہ ایو کپ اٹھا پاتی کریس کپ کو توڑ دیتا ہے ایو کریس پر ایک نکلی چیز سے واہ کرتی ہے وہ چیز کریس کے ہاتھ کے پار ہو جاتی ہے پھر کریس اسی نکلی چیز کو ایو کے سر میں گھسیڑ دیتا ہے کریس گھر سے بہاں نکلنے والا ہوتا ہے تب ہی مائک کریس پہ حملہ کر دیتا ہے تب ہی کریس مائک کے پیر پہ وہی نکلی چیز گھوپ دیتا ہے مائک نیچے گر جاتا ہے کریس اس کے موہ پہ اس وقت کئی وار کرتا ہے اور مائک کا موہ توڑ دیتا ہے جس سے مائک وہی مر جاتا ہے کریس مائک کی جیب سے کار کی چابی نکالتا ہے اور گھر سے بہاں نکل جاتا ہے کریس کارس لیکن نکلی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی جورجینا پاپا کی پری بن کے کارس سے ٹک جاتی ہے کریس جورجینا کو اپنی کار میں بیٹھا لیتا ہے تب ہی جورجینا ہوس میں آتی ہے اور ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ وہ جورجینا نہیں بلکہ اس کے سری میں روز کی دادی ہے وہ کریس پہ حملہ کر دیتی ہے جس سے کار کا بیلنس بھی گر جاتا ہے اور کار ایک پیر سے ٹکرا جاتی ہے اس میں کریس گھائل تو ہو جاتا ہے پر جورجینا مر جاتی ہے کریس کار سے بہاں نکلتا ہے وہاں وولٹرہ جس میں روز کے دادا جی کا دماغ ہے وہاں آ جاتا ہے اور روز بھی بندگ لے کے پہنچ جاتی ہے وولٹر کریس پہ حملہ کر کے اسے گرا دیتا ہے اور اسے ماننے کوشش کرتا ہے کریس اپنی جیو سے مائکروس آف لومیا 540 جو کہ ایک ونڈو فون تھا جیو سے نکال کر وولٹر پہ فلیش لائٹ مارتا ہے اس سے وولٹر ہوس میں آ جاتا ہے اور کریس کو چھوڑ دیتا ہے پر روز یہ بات سمجھ نہیں پاتی وولٹر روز سے بندگ مانگتا ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ وولٹر میں اب بھی اس کے دادا ہیں وولٹر کریس پہ بندگ تان کے روز میں گولی مار دیتا ہے اور پھر خود کو گولی مار لیتا ہے روز گولی کھا کے وہیں پسر جاتی ہے اور دھیرے دھیرے بندگ کی طرف بڑھنے کوشش کرتی ہے پر کریس بندگ کو دور کر کے روز کا گلہ گھوٹنے کے کوشش کرتا ہے پر گوری میم کو دیکھ کر وہ نہیں کر پاتا تب ہی پولیس کی کار وہاں پہنچتی ہے کریس خود کو سرینڈر کر دیتا ہے پر پولیس کی کار میں ویلیم ہوتا ہے کریس چین کی سانس لیتا ہے وہ دونوں کار میں بیٹھ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ویلیم بولتا ہے کہ کریس کا نام کسی کیس میں نہیں آئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ روز روڑ پر پڑے پڑے ہی مر جاتی ہے اور فلم کی اینڈنگ ہو جاتی ہے یہ فلم امریکن سوسائیٹی میں بلیک لوگوں کے لئے ہو رہے ریسیزم اور زیادہ سندھے لڑکی کے چکر میں فسنے پر ہونے والی بھسڑ کو ساف ساف دکھاتی ہے حالکہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا میں ریسیزم کی بات کر رہا ہوں لڑکی کی بھسڑ ہوتی ہی ہے